اسلام علیکم آدھاپ نمازکار پربنی نیوز مہان اگر میں آپ کے ساتھ شیخ افتخار لوگ ایسا کل ملا کر تیس حاجیوں کو زیان ٹور اینڈ ٹریولز کے ذریعے عمرہ کے لیے پربنی سے ریلوے سٹیشن سے تاریخ ونتیس اگر دوہدار تیویس منگلوار کے رات گیارہ بجے ریلوے سے روانہ ہوئے اس سمائے پربنی کے ریلوے سٹیشن پر کلیم باس میتر مندر کی اور سے حاجیوں کا ستکار کیا گیا اس سمائے حاجیوں کو مبارک بات دیتے ہوئے شہر کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکان سید بلڈرز کے سرو سروہ سید عبدالخادر حاجی حبیث شاہلی مار کلیم باس سید فاروق بابا علی مودین خازی عمران زین نگر سیوک جاہید بھائی عجیو بھائی نیشنل ہوتل والے شیخ ابراہیم علیم خان علطاف خان عدی موجود تھے الزیان ٹور اینڈ ٹریولز کے سید ضمیر ہنوں نے جو بات بتائی ہے الزیان ٹور اینڈ ٹریولز کی اور سے ایک وقتی عمرہ کے لیے جاتا ہے تو اس کے دس سے پندرہ ہزار روپے کس طرح بچ رہے ہیں یہ انہوں نے جو ہم کو جان کری دی آئیے جانتے ہیں انہی سے اسلام علیکم حضب نمسکار پرونی نیوز مہانگر میں آپ کے ساتھ شیخ افتخار پرونی سے الزیان ٹور اینڈ ٹریولز کی اور سے آج یہاں سے تیس حاجی جو تو عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ الزیان ٹور اینڈ ٹریولز کے سروہ سید ضمیر صاحب ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے کہ آج یہاں پر حج ہو جانے کے بعد پہلی جو ہے تو یہاں سے جو ان کی ٹیم جا رہی ہے جو تیس لوگوں کی یہاں سے عمرہ کے لیے جا رہی ہے جس میں جینڈز لیڈیز بچے اس طریقے سے ان کا جو گروپ بنا ہوا ہے آئیے جانتے ہیں کہ پرونی میں جس طریقے سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ناندر میں کچھ علاقوں میں کچھ ٹور اینڈ ٹریولز والوں نے دھوکہ بھی دیا ہے لیکن ہمارے لوگوں کے لیے جو آخری حج کے لیے جو جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اپنی زندگی سے ان لوگوں کی لقصان نہ ہو اور وہ صحیح ٹور اینڈ ٹریولز کا جو تو استعمال کرے اور وہ فائدے من رہے اس کے لیے کچھ لوگ اپنا جس طریقے سے اپنا دیوان کی جو پنجی رہتی ہے وہ پنجی لگا کر یہاں پر حج کو جا رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی وہ صحیح کامیہ بھی ہو اس کے لیے ہم ٹورس اور ٹریولز کے مالک سید زمیر صاحب سے اندبات کرتے ہیں کہ آپ جو اس گروپ کو بھیج رہے ہیں تو ایسے آپ کے پاس سے کتنے حج کے لیے اس کے پہلے گئے ہوئے ہیں اور ٹورس کے لیے اگر پرونی سے جانا ہے تو کس طریقے سے سہولت ملیں گی یہاں بھی ٹورس اور ٹریولز کے کئی ایسے برینچے سے جو لے آتے ہیں لیکن آپ کے پاس جائے اس وجہ سے کس لیے جانا چاہیے یہ ہمارے ویور سردہ شکل کو بتایا ہم آل اینڈیا حج عمرہ ٹورس اور ٹریولز پرائیوٹ لیمیٹیٹ کے آتھورائز میمبر ہیں اور ہمارے پاس میں فکس ڈیپاچر رہتا ہے فکس ہوتل ہے اور فکس بفے ہے تو ہم جو بھی حجی جاتے ہیں ان کو کنفرم پوری ڈیٹیلز بتا کے دیتے ہیں ہمارے پاس میں فکس پین آر ہے ابھی اگست سے لے کے ڈیسمبر تک جو بھی جانا چاہتا ہے ہمارے پاس پہلے سی آلڈری کمپنی لے کے رکھتی ہے اس کے اندر ہم حاجی کو بھیجتے ہیں اور اس کے اندر کوئی تکلیف ہو کسی کو کچھ حاجی کو ہونا نہیں یہ ہمارا مقصد ہے ہمارے پاس میں تین پیکیج رہتے ہیں ایک ریتہ اکانومی ایک سٹینڈر اور ایک سیمی ڈیلکس جو اکانومی جو پیکیج رہتا ہے ہمارا جو پندرہ دین کا ہے ہمارے پاس پچھے تر ہزار روپے سے ابھی سٹارٹ ہے جس میں سٹینڈر لیں گے تو اسی ہزار ہے اور سیمی ڈیلکس لیں گے تو پچھے سی ہے دوسرے ٹور والوں کا جو ریٹ ہے ابھی سمجھو نوات ہزار پنچھنو ہزار کے اوپر ہے اور بیس دن کا اگر ہمارے پاس سے کوئی جانا چاہتا ہے تو پچھے سی ہزار میں ایک اونامی ہے نوات ہزار میں سٹینڈر اور پنچھنو اٹھنو میں سیمی ڈیلکس ہے ابھی ہمارا جو گروپ جا رہا ہے سیمی ڈیلکس میں لوگ ہے تیس لوگ ہے پوری حجی آپ کی ناندر کے علاوہ کہاں کا برینچ ہے جو اس کے لیے جو تو آپ سے رافتہ خائم کر سکے الحمدللہ ابھی ہماری ہنگولی میں پہلی برینچ ہے اب اس کے بعد ابھی ہم بہت جل پربنی میں چالو ہونے آ لیے ابھی ناندر میں بھی دینا ہے انشاءاللہ یہ تھے سید زمیر صاحب جن کا عال زیان ٹور این ٹراؤس کا جو تو یہاں سے جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تیس لوگ یہ حاجی تیس حاجی جس طرح سے فائدہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے ٹور سے ایک حاجی کے لیے دس ہزار روپے کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس لیے جس طرح ہم یہاں پر جو آئے ہوئے ریولیٹیشن پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو بھیڑ لگی ہوئی ہے تو یہ لوگ الگ الگ علاقے سے آئے ہوئے ہیں ہنگولی کوئی ہیں کوئی ناندر کے کوئی لاتور کے جب ہمارے ویورٹس اور ہمارے پرتینی تھی جب آئے ہیں یہاں پر انہوں نے یہاں پر دیکھا ہم نے یہاں پر آکے ان کی ملاخات لیا اور ملاخات لینے کا موجود یہ ہے کہ یہ ٹورس اینڈ ٹراؤلس والے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس کے پہلے بھی کئی ٹورس اینڈ ٹراؤلس ناندر میں کہ ان لوگوں نے فسایا تھا تو اس طریقے سے فسا ان کی فسونک نہ ہو اور سچائی سے ان کا کام ہو جائے یہی ہمارا مقصد رہتا ہے آج جو ہم نے ملی ہوئی ملاخات آپ کو کس طرح پسند آئی اس کے بارے میں آپ کے کومنٹ سونا ضروری ہے اور جو انہوں نے الزیان جو ٹورن ٹراؤلس سے ان سے آپ رافتہ خائم کر سکتے ہیں ان کا نمبر آپ کو جو تو ہمارے سکرین پر ڈال لیں گے کہ ان سے کس طریقے سے رہیں گا اس کی معلومات بھی اور جانکار بھی آپ لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ حاجی شیخ سائیوان جی جو ہمارے ساتھ موجود ہے خندار کے انہوں نے الزیان ٹورن ٹراؤلس سے جو تو وہاں جا کر حج میں حج کے ٹیم پہ وہاں حج کر کے آئے ہوئے تو ہم پوچھتے کہ الزیان کا سرویس کئی سی ہے وہاں پہ تو اور جس طریقے سے ہمارے ویور سرداشو کو بتائے اللہ حمدللہ ایک دم بہترین سرویس ہے کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہم کو ہم آسا دیکھتے ہیں یہاں سے لے آتے ہیں تو بڑے بڑے وادی کے یادے ٹورن ٹراؤس کے طرف لیکن وہاں کھانوں کا انتظام کے لیے پریشانی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کچھ سہی تھا آچھا اور جو انہوں نے جو وادی کیے تھے تو اللہ کا کرم سے سب کچھ سہی سہی وادی نہیں پہا تو چاہوں گا کہ آئے سے ٹورس والوں کے ساتھ بلکل سفر کیجئے اور یہاں پہ کوئی دھوکہ دھڑی والا معاملہ یا غلط باتیں بولنے والا معاملہ کچھ بھی نہیں سب صحیح تھا جس طریقے سے بتایا گیا تھا کہ ہوتلز کتنے دور رہیں گے کھانے کا نظام کیسا کیسا رہیں گا تو ان کے کہنے کے حساب سے ایک دم صحیح رہا صبح ناستہ صبح ناستہ دو فر میں خانہ پھر شام میں خانہ جو ہاں کے رولز ہے سعودی کے وہ حساب سے ہم کو ٹائم ٹو ٹائم ہر چیز محل ہوئی جس طرح سنجھو کہ آپ کو خاندار شریف میں بتایا گیا تھا جہاں سے تو آپ نے جو ان کے ٹور سے گئے تھے جی اس طریقے سے وہاں پہ پورے سب جو جو خرید جی جی بے شک بے شک بے شک تقرار ہوگر نہیں نہیں کوئی کمپلین نہیں ابھی جو تو آپ کے ہی دوست جو تو آپ عمرہ سلام علیکم رحمت اللہ برکات میں ہنگولی سے مہینو دن تامولی آپ کے فیملی کتنے لوگ جارے ہیں بارہ جنوں جارے ہیں ہم اللہ کے فدل کرم سے ہمارے شیخ صاحب ہمارے بہت قریب ہیں انہوں نے بہت اچھا کام ہے بولے تو ان کے بھروسے سے ہم جو ہے ابھی بارہ لوگ ہنگولی سے جارے ہیں اللہ کے حکم جارے ہیں توٹل ہنگولی سے تیس اجمی ہے توٹل تیس کا ہمارے ہنگولی سے کیا کی جائے اور سب کام اچھا ہے بولکے شیخ صاحب نے جا کے آئے اور بھی ہمارے دگر رسیدار بھی جا کے آئے بہت اچھا ہے دھوکہ دھڑی کا کام نہیں ہم ہمارے درسل کو بار بار یہ بات اس لئے پوچھ رہے ہیں کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات آتے بہت بڑے بڑے جو یہاں پہ ایجنسیاں چلے ہیں اور انہوں نے بعد میں دھوکہ دے کر جس طرح کہتے ہیں کہ گرین زون نزی ہوتا ہے اور ہر خواہش حاجی کی خواہش ہوتی ہے کہ سامنے اس کے مدینہ کے مکہ نظر آئے اور وہ جل سے جل جا کر وہاں تواب کر سکے اس کے لئے یہ اپنے پیسیوں کے اعمیت دیتے نہیں ہیں لیکن نزی کا وقت ہمیں کم جانا اور اپنا زیادے زیادے اپنے آرکان ہونا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے لیکن یہاں کے ٹورس آئنٹریس والے کیا کرتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے بات کرتے ہیں بول کے ہم گڑی گڑی یہ سوال رکھ رہے ہیں کہ بھئی دھوکہ دھڑی ہمارے حاجیوں کے ساتھ نہ ہو کیونکہ ایک مختص جگہ پہ جا رہے ہیں اور آپ مختص جگہ پہ لے جا رہے ہیں ان سے پائیسے لے رہے ہیں اور لینے کے بعد دھوکہ دھڑی کی بات آتی ہے تو یہ مناسیف نہیں ہے یہی ہمارا بتانے کا مقصد ہے پرانی بیماریوں کی شرطیہ گھٹنے کے در شگر بھواشر گھردے کی پھتری سفید داغ ہارٹ اٹیک اسطما ایلرجی داغ کھوڑ کی بیماری گاٹھیوں سے پرید انیو بیماریوں سے پریشان ہوتے علاج کے لیے ترن سمپر کرے ڈاکٹر گووین کامٹے آئیرویدک شاکہ نمبر ایک اگرہ مہادیو علاقہ مہاتمہ بسویشور شوک کارگاو روڑ پربھنی صبح آٹھ بجے سے رات دس بجے تک سمپر ڈبل نائن ٹو ون سکس نائن ڈبل ڈیرو ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل نائن جس طرح سے بارش ہونا چاہیے تھی وہ اسی بارش نہ ہونے کے کارن کسانوں کے فتلے کو آگریم رخم نہیں مل پائی ہے ہر محسول منڈل میں ایک کس دن سے زیادہ بارش نہ ہونے کے کارن یہاں کے خریب ہنگام پوری طریقے سے دھوکے میں آ چکا ہے بادیت منڈلوں کو بھی فصل بیما کے اگریم رخم دی جائے ایسی مانگ ویدھائیق سوریش ورپل کے ساتھ کئی کسانوں نے مل کر آج ڈبل آدھیکاری کو نویدن دیتے ہوئی کیے اس نویدن پر ویدھائیق سوریش راہ ورپل کر رامبو گھاڑگے کانگریز مہاناکر دیل آدھیکش ندی منامدار شریرنگ واغ ڈونی رام چاہوان پوان نکم پنجاب راو دیش موک وینوز لوگ آوکر تکارام واغ ڈلیپ جاری کر نیانو با شندے کے ساتھ بڑی سنکھیا میں کسان موجود تھے سبسکرائب ناو اور پریس دہ بیل آئیکن نیوہ مس این اپ ڈیٹ آج تاریخ 30 آگت 2023 بودھوار کے روز پربنی شہر کے جیل برگ دو یہاں پر رکشہ بندن کا کارکرم لوگ شریر میترمندر کی اور سے لیا گیا اس کارکرم کے عدیشتان پر جیلر گوین راٹرول یہ رہتے ہوئے جیل کے پی آئے ویٹھل سوریو انشی لوگ شریر میترمندر کے سلیم انامدار ڈاکٹر بورگ آوکر لوگ شریر کے زلہ عدیش شیخ نیوم عبدالجبار بیلدار دانش انامدار یہ منچ پر موجود تھے خیدی بھائیوں کو لوگ شریر مہیلہ شہر عدیش شاہ کومل خرات چھایا تیت گوارے کومل دیپک گوارے انہوں نے راکھیا مان کر ایک انوکہ جہاں تیہوار بناتے ہوئے نظر آئے اس سمعے مندر کے سنستاپک عدیش شلیم انامدار انہوں نے خیدیو کے رہن سین یہاں کی سچتا اور خان پان کو دیکھتے ہوئے خیدیو کے ملبوس سویدہ اوپر چرچہ کرتے نظر آئے اس کارکرم کے سمعے سویدہ بابو چاہوان سونسڑے اکن جادو انی کرمچاری حاضر تھے پربنی جیل دو کے ادک شک گوین راٹھول انہوں نے لوگ شریر مہیلہ ماندر کے ساماجدیک کارے کو اپکرم کو دیکھتے ہوئے خیدیو کے چہرے پر جو مسکرات آئی اس کو دیکھتے ہوئے ساماجدیک کاریوں کی ایسی ضرورت ہے ایسا ویچار ویق کیے پربنی بلہ کارکرہ یہ تھے راکھی پوریر میں نیمیت تھی کئی دی باندھوان نا لوگ شریر مطر ماندرہ چا اوٹی نے آد رو جی کاراکرہ آدک شک یاں چا آدک شتے کھالی گوین راٹھول سار یاں چا آدک شتے کھالی مہیلہ چا اوٹی نے کئی دی باندھوان نا راکھی باندھوان نیا تالے پاندل کے منو یا ٹکا نی جللہ کاراکرہ مدے امی آد رو جی راکھیا سا کاریکم گھتلا آمچہ سو بات آمچہ جللہ دیکھ چھے کرایم سائیں عبدال جببال بیلدار چھایا میڈم گوپلے گوامل دوارے گوامل خراک یا مہیلہ نی آری آمچہ بددکاری چھے پھوڑا کارا مولے آد رو جی کاریکم سمپنے سوال ڈوک شریر ماندر آج دو آمچہ پاندھوان آئی گز کھیلہ ہوتا سمپنے سوال ڈوک شریر ماندر آمچ inherit خور رو جی آمچہ ڈوک شریر ماندر آمچہ آمچہ ڈوک rept خور راب آمچہ 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 ہمارے خود کے بنائے ہوئے پروڈکٹس گڑھل کے پھوڑ بھنگڑا جیلویرہ کے ذریعے ہربل آئیل وہ ہربل شیمپو بالوں کا جھڑنا وہ ڈینڈرف کو ختم کرنے کے ساتھ سر کی خوشلی کو ختم کرے پتلے بالوں کا علاج فائدہ من ہے ساتھ ہی بالوں کو لمبا گھنہ اور خوبصورت بنائے چہرے کی داگ دھبے کیل موہاں سے روح کی توچہ وہ چہرے کی جھوریاں ختم کرے ساتھ ہی چہرے کو خوبصورت بناتا ہے خوبصورتی کراس ڈاکٹر ہاشمی کے پاس ہمارے پاس اوئل مشین ہے جسے ہم آپ کی لائے گئے خوبرا کلون جی بادام وہ انے سامگری کا تیل نکال کر دیں گے آپ کے سامنے ایڈریز ڈاکٹر ہاشمی مناج خانساب بیلڈنگ کے پیچھے درگا روڑ پر بھنی 8421522947 8669131304 ملنے کا سمیہ صبح 9 بجے سے دوپیر 2 بجے تک اور شام 5 بجے سے رات 9 بجے تک شیو شاہیم مہلا بچت گھڑ پر بھنی ان کی اور سے شنیوار بازار میں آنے والے مزدور کامگاروں کو راکھی بان کر رکشہ بندن کا انو کا اپکرم لیا گیا بہن بھائی کے اس پیوتر ناتے کو اور پریم کی بھاؤناوں کو دیکھتے ہوئے اسے ہمیشہ کی طرح خائم رکھنے کے خاتیر اسی ناتے کو لیتے ہوئے کرتنیہ ویک کرنے کے خاتیر پربنی شہر کے شنیوار بازار کے مزدور کامگاری نے راکھی بان کر راکھی پورنما منائی گئی بہن اپنے بھائی کے سیدھے کلائی پر راکھی بانتے ہوئے بھائی اپنے بھائی کی رکشہ کرنے کا دائی تو سکارتا ہے آج سمیں بدلتا جا رہا ہے تنتر جنیان کا یوگ ہونے کے باوجود بہن بھائی کا جو پیار اور محبت کا رکشہ بندن کا ایتے ہوار ہے وہ آج بھی خائم ہے پربنی کے شنیوار بازار سید نیترہ اسپتال میں آئے ہوئے مہلاوں کو ساڑھی چوری باتھتے ہوئے ایک انوکہ کارکرم لیا گیا اس سمیں شیو سنا مہلا آگاڑی پربنی زیرا سنگٹک شیلاتائی شیٹے پوجا شیٹے انجلی وجور کر نیہ وجور کر شیو نندہ پھل موگرے لطا شندے آدینے مزور کامگار بھائیوں کو راکھی بانتے ہوئے یہ انوکہ اپکرم لیا ہے آج رکشا بندنہ چاہ پویتر دیل ساسون تیانی مہتین شیو ساہی بچتگر یہ چاہ مہ یہ چاہ تون آنے ایترہ پربنی رینکا مہتا مندیر سنیوار بازار ایترہ بھوک موڑے سنگٹک شیلات کامگار بھائی آنے تیان ناہ سنا چاہ لاب ملتنہ چون کامہ چاہتے آلے لیاستات تیان مولے میں آج رینکا مہتا مندیر رکشا بندنہ ناہتا کارے کرم کے ل tur وہ تسidasệnی دولی جو سارکاری داوکان ہے جا داوکان ہے خمسائنہ نہیے ہالے آخر بدن کا ساہتے والسان آکہ ہنا چاہ آپریشن ہوتے دولے طرحتo دل جا مولے تک لرکشا بندنہ ناہتا کارے کرم کٹتاığım آلے جا مولے میٹا بولو آمچے معلوس femme راکی باندnsinniga ساری چوڑی جو گیسٹا امبولنس ایک گھنٹہ دیری سے آنے کی وجہ سے ایک سال کے بچی نے اپنے جان گوائی ہے اتنی بڑی افسوسناک گھٹنا یہ پرونی زیلے میں ہو جانے سے امبولنس انترام پر غصہ جکایا جا رہا ہے روز جتایا جا رہا ہے زیلے کے دھاراسور استید راجو گھوڑ کے یہاں ان کی ایک سال کی بچی پچھلے دو دنوں سے بیمار تھی اس بچی کو گھنگا کھڑ میں علاج چاری تھا اس سمیں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جانے سے اسے پرونی کے زیلہ ہسپتال میں بلایا گیا اور یہاں سے پھر انہی جگہ پر لے آنے کا اسے سچنا دی گئی ڈاکٹرل کی اور سے گھوڑ کے ان کے پریوار نے ایک سو آٹھ نمبر پر امبولس کو کال کیا لیکن فون نہیں لگنے کے قارن بار بار فون لگاتے رہے اس سمیں ان کا سمیں نکلتا رہا اور بچی کی زیادہ ہی طبیعت نازوک ہوتی رہی چھنٹا جنک ہوتی رہی اس بات کو دیکھتے ہوئے وہ پریشان ہوئے اور بار بار ایک سو آٹھ نمبر پر کال کرتے ہیں تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ سمیں بیٹ گیا تھا اس سمیں بچی کی موت ہو گئی اس گھٹنا کو لے کر امبولنس انترہ کے خلاف مرد بچی کے پریجنوں نے اپنا غصہ روز جتاتے ہوئے بچی کی موت ہونی کا قارن امبولنس دیری کی ہونی کی وجہ بتائی ہے آئیے جانتے ہیں انہی سے انہوں نے کیا کہا موسیقی اس نے اسEr haben کی موت ہوا مِّٹ کلے کے خلاف روز جانتے ہیں اس نے کہے چاہ بچی ہے کہ کہ گھر پر کال کرتے ہیں اس نے کہیں اس کی موت ہوا در공 ہے اس نے اس کا موسم کی طور کی ت capac Cut اس نے آپ کو داؤisp temp Sharpe اور گزوڈ change اس میں نے ایک پہنٹ پر تک ہوا روomedical خون کرنے چا پریتنے کے لئے آردیا تاسا پسون اوہ جاست آمی خون کرنے چا پریتنے کے لئے تاری تیار ایک سا آٹھ والیاں دون ویلیس مجھے کال کٹ کے لئے می سانگنے چا آدھی تین نی کال کٹ کے لئے آمال امرجنسی آسا سلاکتا مانو پند تین نی کائے خون ریسیو کے لئے لئے نائی آنی مانگ نانتر جر امبولینس والا فون اوچھلت نائی مانو آمی شدی وینے کسپیٹل مدے پیسی اکڑون تکڑون زما کرنے چا ایلا چھو منو پند تیکڑا ہی پریتنے کے لئے پند تیتھون خون کرنے چا تیار یویویشت آمال امرجنسی آچانت پانے سند تیار سواس گھنے چا دارسا نائیلے چا نانتر درستان پند تین چیار درستان پروسیر شروع چلی سرکر چیار درستان پروسیر شروع چلی موسیقی 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 موسیقی